اب عزیز مصر کی بیوی زولیخہ اور یوسف علیہ السلام کے قصے کا وقت آ رہا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو جن کو اللہ رب العزت نے پیکرِ عصمت بنایا ہے پیکرِ عفت بنایا ہے پاکیزگی عطا کی ہے نہ پاکی دور دور تک بھی آپ کے پاس نہ آئی اور کیسے اللہ رب العزت پھر آپ کو اس امتحان میں مبتلا کر رہا ہے اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے پھر بچا رہا ہے پھر اس زولیخہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی نگاہوں میں ہو رہی تھی جیسے جیسے آپ جواں ہو رہے تھے اب یہ تو پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے حسن جیسا کسی کا حسن نہ تھا آپ کے کمال جیسا کسی کا کمال نہ تھا آپ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہ تھا اور آپ کے جوبن اور شباب جیسا کسی کا شباب نہ تھا پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس عورت یعنی زولیخہ نے جس کے گھر میں وہ یوسف رہ رہے تھے اس نے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی پھس لانے کی کوشش کی اب فرمایا اور اس محل کے سارے دروازے بند کر دیئے چند مفسرین اور معلقین لکھتے ہیں کہ اس زولیخہ اور عزیز مصر کے محل کے ساتھ دروازے تھے وہ سارے احتمام کے ساتھ بند کر کے آ گئی ہے پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ اب مجھے یوسف کے علاوہ اور یوسف کو میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس وقت تو لفظ بولا ہائی تلک اب یہاں ہائی تلک سے مراد کہ میرے قریب آئیں اس مراد جلدی کریں جلدی سے قریب آئیں اب یہ سریانی زبان کا لفظ ہے ہورانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ میری طرف جلدی سے آ جائیں اور ایک اور سریانی زبان میں کہا گیا کہ تم مجھے بہت محبوب ہو اے یوسف اب میں چاہتی ہوں کہ میری طرف آ جاؤ ہر ہر انداز سے یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے قائل اور مائل اور پھسلانے کی کوشش کی اللہ کے نبی تھے پیکرِ افت تھے اور پیکرِ طہارت تھے آپ قائم و دائم رہے اسی وقت زبان سے الفاظ ادا کر دیئے فرمایا میرا جو رب ہے فرمایا کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے اے زلیخہ یہی مجھے پالنے والا ہے میری پرورش کرنے والا ہے اور میرا رب اس نے مجھے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ پالا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو فَلَا عَتَا نہیں کرتا پھر مَلَا قَدْ حَمَّتْ بِهِ پھر قرآنِ مجید میں آیا کہ اس نے ارادہ کیا زلیخہ نے اور پھر قرآنِ مجید میں آیا کہ وَهَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے خدا کی روشن دلیلیں نہ دیکھی ہوتیں پھر فرمایا اب اللہ رب العزت نے جب اپنے یوسف علیہ السلام کو اس حملے میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اب یہاں پر دیکھا تو اسی وقت فرما دیا کہ اسی طرح ہم ہر بڑائی کو تکلیف کو بے حیائی کو اپنے بندے سے دور کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور مخلصین میں سے تھے اب یہاں پر آگے قرآنِ مجید اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے جب یوسف علیہ السلام آگے قرآنِ مجید میں آیا کہ پھر جب یوسف علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئی تو آپ آگے دورنے لگے اور وہ زلیخہ آپ کی آپ کو پیچھے سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی وہ دورتے ہوئے آخری دروازے تک پہنچے تو وہاں آتا ہے کہ اچانک دروازہ کھل گیا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے اور زلیخہ کا ایک رشتہ دار کھڑا ہے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرنے کے لیے وہ زلیخہ کہتی ہے اے عزیز مصر جو شخص تمہاری بیوی کو برے ارادے سے دیکھے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو یا تم اس کو قید کرتے ہو یا بہت شدید علمناک عذاب دیتے ہو یہ سن کر عزیز مصر جو مفسرین بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا اسی وقت آپ بول پڑے فرمانے لگے کہ میں نہیں بلکہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کی خاطر مجھے پھسلانے کی کوشش کی اب یوسف علیہ السلام سے جب گواہی مانگی گئی اے یوسف اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تمہاری عصمت پر تو پیش کرو اب یوسف علیہ السلام پر سوائے خدا کے کوئی گواہ تو نہ تھا اسی وقت اللہ رب العزت نے اپنا کرم دکھا دیا اپنی شان دکھا دی پھر فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا کہ اسی زلیخہ کے خاندان میں سے ایک شیر خوار بچہ بول پڑا اور کہنے لگا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اِنْ قَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَ قَتْ دیکھ لو کہ اگر وہ کمیس سامنے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخہ سچی ہے اور حملہ کرنے والا یوسف ہے وَهُوَ مِنَ الْقَاظِبِينَ تو پھر یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو جائے گا وَإِنْ قَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ اور اگر وہ کمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُنَّ اور جب دیکھا کہ وہ کمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو حق ثابت ہو گیا واضح ہو گیا اسی وقت عزیز مصر کو سمجھ آ گئی کہنے لگا یہ تم عورتوں کا فریب ہے دھوکہ ہے جس میں تم نے پھسانے کی کوشش کی اِنَّ قَيْدَكُنْ عَظِيم بے شک تم عورتوں کا جو فساد ہے اور مقر ہے وہ بہت بڑا ہے یوسف آغد انہازا پھر کہنے لگا اے یوسف تم اسے نظر انداز اور در گزر کر دینا تم عظیم ہو